اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عزیب بن فٹی ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا رہبر عظیم رہبر آن محمد نکوی صاحب اب ہم میں نہیں رہے خالق کائنات ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے ناظرین سبھی نے جانا ہے ایک دن لیکن مہرمزان کی موت بڑی خوش نصیبی کی موت ہوتی ہے جس کو نصیب ہوتی ہے اس کا کوئی پوچھنے والا یعنی کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا بغیر حساب کتاب کے خالق کائنات ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے دیتا ہے کیونکہ یہ رب کا حکم ہے کہ رمضان میں مرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ناظرین ان کا آج سم منایا گیا تھا کراچی کے اندر بہت بڑا ایک اجلاس ہوا تھا بڑی تقریب ہوئی تھی عزاداری ہوئی تھی نات خانی ہوئی تھی اور قرآن خانی ہوئی تھی اور اس میں شہنشاہ حسین نکوی جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے بڑا ایک عقیدت مندانہ خطاب کیا تھا اور یہاں پر شہزادہ دمام یعنی کہ ریاض کے رہنے والے صاحب کا خلیفت ہے خالد بن ولید بھی تشریف لائے ہیں ان کی بڑی مہربان تشریف آوری ہوئی انہوں نے لوکین سے عقیدت مندانہ فاتح خانی کی اور ایک گھنٹہ یہاں رہنے کے بعد وہ واپس چلے گئے اور ڈھیروں دعائیں دیں انہوں نے کہا کہ ان کی کردار اور ان کی عظمت کو میں بھی کبھی نہیں بھول سکتا اور ان کا جو طور طریقے تھے یا ان کی عملی زندگی تھی میں کافی متاثر تھا ان سے اور وہ بھی دعائیں ہی کرتے چلے گئے خالد کے خینات سے دعا کرتے ہیں ایک ان کو جنت الفردوس میں نمائن نصیب جگہ نصیب فرمائے ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں بریک کے بعد سٹے ویدنس ملتے ہیں